بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابیہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا ہننان یا مننان پکا رہا ہوگا اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے الاجب الاجب یعنی عجیب بات ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبریل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ پاک میں نے ایک آواز سنی کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑے میں ہے یا ہننان یا مننان پکا رہا ہے اللہ پاک فرمائے گا اے جبریل داروغہ جہنم کے پاس جاؤ انہیں کہو وہ بندہ جو یا ہننان یا مننان پکا رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کی دروازے پر تشریف لائیں گے دستک دیں گے حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک حکم سنائیں گے حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ماں اپنی بچے کو پہچانتی ہے حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جھنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ اس یا ہننان یا مننان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جھنم نے گہرا سانس لیا ہے اس لئے کونسی چیز پتھر ہے کونسی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کے پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ تم یا ہننان یا مننان پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پار ہی اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلان گھڑے میں ہے فلان کونے میں اسی طرح پڑا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے حضرت مالک علیہ السلام کو یا ہننان یا مننان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے سام بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا یعنی کہے گا ہاں یا اللہ پاک تُو نے میری بہت عالی تخلیق فرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائے انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ پاک فرمائے گا پھر تو انہیں فلان فلان گناہ کیوں کیے بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی مجھے تیری رحمت سے امید تھی اس لئے میں یا ہننان یا مننان پکارتا رہا مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا